مدبردیش کی رازدانی بھوپال میں نگر نگم کے ہولڈنگز پر حیدراباد کے نظام کا مچھلی والا یہ جو لوگو آپ کو تمام ہولڈنگز پر دکھائی دے رہا ہے اس پر ویباد کھڑا ہو گیا ہے مکھمنٹری نواز کے سامنے اس ہولڈنگ میں آپ کو جو نگر نگم کا لوگو دو مچھلیوں والا دکھائی دے رہا ہے اس پر خود بھاجاپا کی پارشد جن کی مہاپور پریشد بھی ہے انہیں آ پاتی ہے دراصل اس طریقے کا جو لوگو ہے یہ یہاں بھوپال کے تمام اسی طریقے کے ہولڈنگز پر دکھائی دے رہا ہے جبکہ دو ہزار سترہ کی مہاپور پریشد نے تدکالین مہاپور آلوک شرما جو یہاں کے مہاپور تھے انہوں نے اس جو چھنڈ کو لوگوں کو ہٹا کر یہ کہتے ہوئے کہ یہ جو مونو ہے یہ حیدراباد کے نظام کے سمے کا ہے دو مچھلیوں کا اور یہ انگریجوں کی یا نوابوں کی نشانی کہی جاتی ہے اسے ہٹا کر راجہ بھوچ کے نام پر جو نگری ہے ان کے نام پر راجہ بھوچ کا مونو لگایا جائے گا لیکن نگر نگم کی جو ابھی کی جو پرشاشن ہے اس نے اس طریقے کے تمام ہولڈنگز اگر آپ چاروں طرف دیکھیں گے تو مچھلیوں والا ہی مونو لگایا ہے اسے لے کر نہ کیبل ہندو سنگٹھن بلکہ خود جو بیڈے پی کی پارشت ہیں وہ مکھر ہو کر آئی اور صاف طور پر کاروائی کرنے کی بات کہی ہے میرے کو یہ ناراض کی جب نگر نگم نے پارت کر دیا تھا یہ سمداری طرف تار کیسے یہ چند ابھی تک کیوں نہیں بدلا گیا اسے لگا ہوئے جب راجہ بھوچ کا چند لگا ہے آلک شرمجری پور ماں پور آلک شرمجری نے پارت کروایا تھا تو جب ان کی چلا آرہا تو ابھی تک چینج کیوں نہیں گئی ہے نگر نگم کے عدھکاریوں کی کلتی ہے اس کو دھیان دینا چاہیے اس کو حالے چند سے کہا ہے اس حالے چند کی گولامی کا پرتی ہے یہ آج کا نہیں ہے مطلب وہ ٹائم ہو گیا پر یہ جب گولامی کا اپن کو احساس دلاتا ہے کہ ابھی تک گولامی ہے جب آپ دیکھوں نے راجہ بھوچ جو بھوپال کو لے کے چلے ہیں تو ان کا پرتیق کو دھیانے پر نے لگایا ہے تو راجہ بھوچ کا کارکال میں تو اس چیز کو اپن کو دھیان رکھنا چاہیے تو آپ کیا مانگ کر رہے ہیں اس کو لے کا بس میں یہی مانگ کر رہی ہوں کہ جہاں جہاں یہ چند لگائے گئے بھوپال میں سارے آڈنگوں پر وہ چند اٹھا کے راجہ بھوچ کے چند لگائے جائے ادھیکاریوں پر بھی کاروائی کی بات کیے گئے ادھیکاریوں پر کاروائی کیے جائے پر اگر وہ اس کو سنگیان میں صرف ادھیکاریوں کو اور کسی کریں ساکی سب ہی کو سنگیان میں یہ بارلی بات مہا پور جی کو بھی اور نگرم کے ادھیکش سری جی کشنری صور بن سی کو بھی سب کو یہاں آپ کے تھی یہ بات وہ جو غلط ہے وہ تو ہمارا ساتھ دیں گے بجے پی پارچھت نے خود ہی پتھی اٹھائی ہے پرانے مونے کو جب کی بدل دیا گیا تھا نیا بھی کر دیا ہے لیکن خود اب بجے پی ویروت کر رہی ہے کیسے دیکھ رہی ہی کام کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کی پارچھت ہو میر ہو یا اور ودایق ہو ان کو ایک ہی کام ہے کی ہندو مسلم کرنا پہ لوگوں پرانا تھا مچھلی ایک زمانے سے چلا رہا تھا اس کو راجہ بھوچ کے کر دیا دھوکے سے اگر لگ گیا تو اس میں کونسی بڑی بات ہے اس کو نہیں دیکھیں گے بچیوں سے دشکرم ہو رہا ہے گینگ ریب ہوا ابھی ریوہ کے اندر ایک نو یوایتہ کے ساتھ وہاں ابھی لوگ ابھی بھی ڈرے ہوئے ہیں آئے دن اپراد ہو رہا ہے سڑکے خراب ہے نگر نگم کی پارشت کو سڑکے خراب نہیں دیکھ رہی ہیں کہ ان کو ٹھیک کر دیں پیسہ ہے نہیں اور سرکار جو ہے چار لاکھ کروڑ کے اس پر کرجے میں یہ سب چیزیں ہیں ان پر دھیان نہیں دینے روشگار ہیں نہیں لوگ کے پاس گریب آدمی جو ٹھیلا لگا تھا اس کو اٹھا دیتے ہیں جس کو دہ سیار روپے کا لون دیا ہے ان باتوں پر دھیان نہیں جائے گا کیونکہ ان کے پاس کوئی مدد بچے نہیں ہے کیول ہندو مسلم کرنا پاکستان کی بات کرنا اس کے علاوہ کوئی بچا نہیں ہے لیکن یہ پبلک ہے یہ سب جانتی ہے سمجھ گئی ہے آگے آنے والا سمیں ان کے صفائے کا ہے وہیں جو ہندو سنگٹھانے اسے بھی صاف طور پر راپتی ہے کہ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں پرساشن میں جو مغل کالین یا نظام کالین سبیتاؤں کی نشانی کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں جو ان کی سناتنی پرمپرا کے خلاف ہے سر آپ ایم آئی سی میمبر بھی ہیں دراصل یہ پورے ویواد کی وجہ اگر آپ بتا پائیں کیونکہ آپ ہی کا جو ہے بی جے پی کی پریشت ہے کیا ویواد رہا پورا آپ بتا ہے دیکھیں پارساشت سدس باڑھ اکیس کی بینیتہ سونی نے جو آپتی اٹھائی ان بورڈوں کے لیے جو بی آئی پی اس پر لگیں ہیں سی ای ماؤس کے سامنے لگیں اور جو نئے بورڈ اور پرانے بورڈ جو لگے یہ ہیدر آباد کے نجام جو تھے انہوں نے بھوپال کے نواب کو یہ چن نہیں دیا تھا تب سے چن چلا آ رہا تھا لیکن بھوپال راجہ بھوچ کی نگری ہے اس لیے دو ہزار سترہ میں جب مانی مابور جی آلوک سرمان جی تھے تب بھرپان سانسد ہیں انہوں نے اس کو چینج کیا تھا اور اس کو راجہ ساسل سے پاس بھی کیا گیا تھا چونکہ اب جو بورڈ پرانے اور جو نئے ابھی لگے ہیں ان پر جو یونیک آرکھ ایک کمپنی ہے اس کو ٹینڈر دیا گیا تھا اس کا ٹینڈر ہم نیرست کریں گے اور جو عدیکاریوں نے اس کیچ کو نہیں دیکھا جو لاپار بھائی کی ہے ہم ان کو سسپنٹ کریں گے اور ابھی ترین دن بورڈوں کو بدلائے جائے گا دو دن کے اندر ابھی سمجھ سا یہ تھی کہ جو مچھلی والا جو لوگوں تھا اس کے ہٹا کر اس کی جگہ راجہ بھوچ کا مونو ہو چکا تھا تو جو پارشت کی بیجے پی پارشت کی جو آپتی تھی وہ یہی تھی یہی تھی جو مونو جب لیگل ہو گیا ہے راجہ بھوچ جی کا تو وہی لگنا چاہیے مچھلی کا کیوں لگا اس کا بیواد ہے اس پر کار بھائی ضرور ہوگی دیکھیں نگر نگم میں ابھی بھی مغلوں کی مانسکتہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ سات سال پہلے جب مہاپور آلوک سرما تھے یہ پرتیق چند بدل دیا گیا تھا راجہ بھوچ کا چند اس پر لگا ہوا ہے آپ مچھلی کا چند لگا رہے جو مغلوں کی مانسکتہ درساتا ہے اس کو جب ہٹا دیا گیا تو جو عدیکاریوں نے اس کو جاری کر آیا ہے جو اس کے جمعیدار عدیکاری ان کے خلاف راشتی سرکشہ دینیم کے تحت کاروائی ہونی چاہیے ان کے خلاف اپرادک پرکرن درج کرنا چاہیے سنسکرتی بچاؤ منچ یہ مانگ کرتا ہے کہ ساسن کو اس پر سنگیان لینا چاہیے کہ ابھی بھی کون سے ایسے عدیکاری جو مغلوں کی مانسکتہ کو ابھی بھی بڑھاوہ دینا چاہتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہا یہ سناتنیوں کا دیس ہے یہ ہندوستان ہے اور ہندوستان میں ہندوستان کی طریقے سے رہنا پڑے گا راجہ بھوچ کی پرتیمہ اس بھوپال کی پہچان ہے اب مہاپور پرشد تمام علاقوں میں اس طریقے کے جو ہولڈنگز لگے ہیں ان میں مچھلیوں کے یہ مونوں کو ہٹا کر واپس راجہ بھوچ کا لوگوں لگانے جا رہی ہے لیکن تب تک یہ ویواد گرماتا دکھائی رازدانی بھوپال میں دے رہا ہے کیمرا پرشد پرتیم تویری کے ساتھ انواقہ مطاب انڈیا ٹی وی بھوپال